موسیقی موسیقی امام حسن عزقری علیہ السلام کی تاریخ بلادت و شہدت اور آپ نے کتنی عمر پائی اور کتنے ظالم بادشاہوں کا زمانہ آپ نے دکھا یہاں سے جائیں گے گفتگو کا آغاز فرمائے آپ حضرت امام حسن عزقری علیہ السلام علیہ السلام و روحیلہ الفضہ دس ربی ثانی دو سو بتیس ہجری میں آپ کی بلادت با سعادت ہے اور آپ کی آٹھ ربی الاول دو سو ساٹھ ہجری میں شہدت ہے تو آپ کی عمر شریف بنتی ہے اٹھائیس سال صرف اٹھائیس سال صرف اٹھائیس سال کے اندر آپ نے پاند ظالم و جاویر بنی عباس کے خلیفاؤں کے زمانے دیکھا جس میں سب سے پہلے نام مستعین باللہ عباسی کا ہے دوسرا نام معتد باللہ عباسی کا ہے تیسرا نام محتد باللہ عباسی کا ہے چوتھا نام موفق باللہ عباسی کا ہے اور پانچوہ معتمد باللہ عباسی جس نے زہر کے ذریعے امام علیہ السلام در زہر پہنچا اور امام مشہدت واقعا اللہ اکبر این اتنی کم عمری میں اور پانچ بازشاہوں کا زمانہ دیکھنا یہ تمام چیزیں جو ہیں اور دشمن بھی جانتا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ امام زمانہ السلام چونکہ ہمارے مکتب زہری بات ہے کسی سے مقفی تو نہیں رہتا کہ یہاں سے پھر غیبت ہونی ہے اور رسول اللہ کی حدیث بھی تھی کہ بارہ خلافہ ہوں گے تو ان کو پتا تھا کہ اب ان کے بعد جو ہے وہ ایک ایسا امام آئے گا جو کہ قیامت تک کے لیے ان کی امامت کا سلسلہ چل نکلے گا تو انہوں نے زیادہ فوکس بھی جو ہے وہ ان کو کیا ہوگا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس کو جو ہے وہ دیرے دیرے ان اسٹیپس کو آگے بڑھائیں اور ہم لائف کالز بھی ابھی جو ہے وہ ناظرین کھول رہے ہیں تاکہ آپ بھی ٹاپک پر رہتے ہوئے جو سوالات کرنا چاہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام مولا علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام زیندولادین علیہ السلام ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے باقی آئیما کا جو کہ ان کی مناسبت کے حوالے سے ہوتا ہے تو ہم نے بھی کوشش یہ کیے کہ جب بھی دوسرے آئیما کی مناسبتیں آئیں چاہے بلادت ہو یا شہادت ہو تو باقیدہ اس کے اوپر ہم آؤٹ آف ٹاپک نہ جائیں اور ان کی صیرت پر رہتے ہوئے اپنی نوجوانوں کے لیے ان کی آگئی کے لیے جب ان تمام چیزوں کے اوپر گفتو کرے تو ہم قبلہ سٹیپ با سٹیپ جو ہے وہ چیزوں پر آگے جائیں نہ چاہیں گے کہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے اصلاح نام لیا کہ مستحین بللہ باسی جو تھا وہ پہلا بادشاہ اس کا زمانہ دیکھا تو کوئی ایسا یادگار واقعہ امام کا اس کے زمانے کا جو کہ آج کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو کہ اتنا وقت بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے پرانی کتابیں نکالیں اور ان کو پڑھیں تو یہاں سے ایک پلیٹ فارم مہیا ہے بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں مستحین بللہ باسی دکھئے ہمیشہ سے تمام خلفاء کی یہ سیرت رہی کہ آئیمہ علیہ السلام کو زندانوں میں قید خانوں میں قید کر دیا جائے اس کی سب سے بڑے تو سبب تھا اس کا یہ تھا کہ عوام کے اور آئیمہ کے آپس میں رابطہ نہ ہونے پائے عوام کا اور آئیمہ کا رابطہ ان کا منقطع رہے اس لیے کہ جب عوام کا رابطہ آئیمہ سے ہو جاتا تھا ان کی سیرت ان کا علم ان کا حلم ایسا تھا کہ انسان کے اوپر وہ اثر انداز ہوتا تھا تو لوگ پھر ظاہر سے بات ان کی امامت کے قائل ہو جاتے تھے تو انہیں اپنی حکمت بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ اماموں کو زندانوں کی طرف بھیجنے قید کر لیں آپ نے ارز کیا کہ مستعین باللہ عباسی کے سامنے کا کوئی واقعہ میں بہن کروں مستعین باللہ عباسی نے ایک گھوڑا خریدا سوار جب وہ اس وقت امام اسکر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زندان کی قید کے اندر تھے جب وہ لے کر کھایا بہت عرب کا بتاتے ہیں کہ قیمتی گھوڑا تاریخ کے اندر لکھا ہے اس نے بہت زیادہ درہم و دینار خرچ کی اس کو لے کر کھایا جب وہ مانگایا اس نے گھوڑا اس پر سوار کرنے کے لیے جو اس کے ظاہر سے بات ہے محل کے اندر وزیر تھے اور دیگر افراد تھے وہ بیٹھے اس نے کسی سواری قبول نہیں کی اور اس سوار کے لیے ملتا ہے اس گھوڑے کے لیے کہ جو بھی اس پر سواری کرنا چاہتا تھا وہ نیچے گراتا تو پیروں سے کچل دیا کرتا تھا اس کو جی تو خود یہ بھی بیٹھا مستعین باللہ اس کو بھی نیچے گرائے اس کو بھی پیروں سے کچلہ اس نے بہرحال وہاں جو ساتھ میں تھے ان لوگوں نے اس کو ہٹایا وہاں سے اب ہوا یہ کہ ایک ایک کر کے سب نے آزمائش کی لیکن اس نے کسی کو سواری نہیں کرنی دی قبول ہی نہیں کی پھر ایک دن اس کا دربار لگا ہوا تھا مستعین باللہ یہی ذکر ظاہر تھی بات ہے کہ بھئی اتنا مہنگا گھوڑا آیا ہے لیکن یہ کسی سواری قبول نہیں کر رہا ہے اس میں کسی بدبخت نے مردود نے اس لئے ظاہر تھی بات ہے ایسی محفلوں کے اندر جن کا بادشاہ یہ ہو جس نے امام کو قائد کر رکھا تو ان کے حوالی موالی بھی ایسے ہی تھے ایمہ سے عدابت رکھتے تھے مشورہ دیا اس کو کہ اس پہ امام سب نے سواری کی ہے لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے سواری نہیں کی ہے اگر اس گھوڑے نے سواری قبول کر لی تو ہمارا مقصد حل ہو جائے گا اگر وہ اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اگر ان کو کچل کے مار دیا تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہمارا نام بھی نہیں آئے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا کہتے ہیں کہ اس نے مستعین باللہ نے حکم دیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان سے دربار میں لے جائے اور یہ خود امام کو لے کر کے چلا استبل کی طرف استبل بولتے ہیں جہاں پہ گھوڑے باندے جاتے ہیں استبل کی طرف یہ لے کر کے چلا وہاں پر اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہا کہ ایک گھوڑا ہے میں لے کر کے آیا ہوں خرید کے کیا ہماری خوش نصیبی برکت ہوگی اگر آپ اس پہ سواری کرنے کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام مسکرہ ہے اس لئے کہ امام وہ ہوتا ہے جو ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے ہماری اس لئے کہ آئمہ کے لئے عصمہ شرط ہے تو امام تو جانتے تھے سارا واقعہ امام نے کہا اس میں پریشان ہونے کیا بات ہے امام کہتے ہیں قریب گئے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اس نے خاموشیت کھڑا رہا گھوڑا اور اس کے بعد امام کہتے ہیں اس کے بعد زین کسا سارا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کسی لئے لائے تھے امام کو یہ ظاہر میں نے زلت دلانے کے لئے نعوذ باللہ اور امام پھر اس کے پر سوار ہوئے کہہ دیں سوار ان کے امام نے سواری کی اور پھر جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے مختلف انداز میں اس پر سواری کی امام نے اس کی جتنی بھی چالہ ہو سکتے تھے گھوڑے کی پھر امام علیہ السلام اس سے اتر گئے انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اب یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اس لئے کہ میں نے ارض کیا یہ اس لئے لائے تھے کہ امام کو ظلت ہوگی میں مسکریلہ صلی اللہ علیہ السلام کو لیکن یہ منافقین اس لئے انہوں نے دل سے سلام قبول نہیں کیا ہوا ہوتا اگر دل سے سلام منافقین نے قبول کر لیا ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا قرآن کے اندر صاف صاحب خدا بند علم نے کہا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَابُ عزت اور زلت ہمارے ہاتھ میں ہم جسے چاہیں گے عزت سے نواز دیں گے جسے چاہیں گے زلت دیں گے اور خدا بند علم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہتنے ہیں کہ اس نے مستعین باللہ نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں یہ آپ کو حدیہ کر دوں گھوڑا امام نے کہا مجھے کیا ضرورت اس رہوار کی لیکن اگر تُو کہتا ہے تو مجھے دینا چاہ رہا کیونکہ امام جانتے دیں اس حوار کرنے پائے گا اس نے امام کو برای نام حدیہ کیا کہتے ہیں پھر امام نے بھی وہاں کسی اپنے چاہنے والے کو حدیہ کر دے وہاں کھڑے کھڑے اس چیز کو انگلام کر دی تو اس طرح کے واقعے ہیں اس کی یہ واقعے میں نے اس لئے سنائے آپ کو کہ ہر مرحلے پر انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارے آئمہ کو لوگوں کے سامنے عزباللہ رسوہ کیا جائے لیکن یہ ان کی بھولتی عزت اور زلت یہ خدا بند عالم عطا کرتا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت باقیہ جو ہے آپ نے بیا یقیم ایمان کو جو ہے وہ لوگوں کے گرما دینے والا کہ اس کے اندر سے جو ہے کتنی شاخی نکلتی ہیں گوھر کیا جائے اور دیکھا جائے کہ مطلب کہنے کو ایک جانور ہے مگر اتنا شعور رکھتا ہے کہ کسی نجس کو اپنے اوپر اللہ اکبر کہ آج کے زمانے کے جو مسلمان ہیں جو کہ لشکر کشی کر رہے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ کے مرقت پر اور ان اتباعت کو گرا دینا چاہتے ہیں وہ اس گھوڑے سے نصید حاصل کریں جو اپنے اوپر کسی نجس کو سوال نہیں ہونے دیتا اور جانور ہو کر اتنا شعور رکھتا ہے یہ انسان ہو کر یہ اتنے پست ہیں اتنے گھٹیا ہیں کہ اس کو درک نہیں کر پاتے گی ہم کس شیطانی آواز پر لپیک کر رہے ہیں آپ نے صحیح فرمایا کہ کئی مقام اس لیے کہ امام معصوم کے لیے ضروری ہے انسانوں پر نہیں حاکم ہوتا وہ صرف وہ دنیا کی ہر مخلوق حیوانات پر سب پر امامت ہوتی ہے کربلا کا واقعہ آپ دیکھئے شہادت کی خبر جو خیمے گندر لے کا ہے وہ رہوار حسین علیہ السلام تھا اور کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں تھے جب وہ آئے آئے ایک مرتبہ در خیمہ کے اوپر اور اپنا سر اس نے مار آئے زمین میں اس کی رہوار کی گھوڑے کی آنکھوں سے عشق جاری تھے جب معرفت امام جانوروں کو تھی لیکن یہ درندہ صفت انسان سن اکسٹھ ہزری میں کربلا میں تھے دو سو ساٹھ ہزری کے اندر ہمارے آئے میں جیسے امام اسکر سلام کے زمانے میں تھے آج دائش طالبان القائدہ کی شکل میں آج موجود ہیں دو سر پندرہ میں انہیں شعور نہیں ہیں جانوروں کو شعور آئے یعنی جب انسان اپنی انسانیت سے گر جائے تو وہ اتنا پست ہو جاتا ہے کہ جانور اس کے سامنے بہتر نظر آنا شروع جاتے ہیں وہ اتنا پست ہو جاتا ہے شاید وہ شکل انسان رہتا ہوگا مگر اندر سے ایک بترین حیوان سے بھی گریوی کوئی قسم جو بن جاتا ہے کون کس کی قبر خود ڈالتا ہے جنازوں کی بھی حرمتی کرتا ہے کون زندہ بھی نائجریہ میں لاشیں جلا دیا گئے بہت سارے اجتماعی گھڑوں میں ڈال دیا گئے اور باقیوں کو جرائم چپانے کے لئے جلا دیا گئے آپ دیکھیں یہ بھی یہ بھی وہ لوگ ہیں اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے ایک کالر کو آپ کی جائزت سے ہم شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ قبلہ صاحب کو بھی سلام ہو اللہ علیکم ورحمت اللہ قبلہ صاحب آئی ہمارے پاس بڑی خوبصورت بجر سننے کا موقع ملا ان سے بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے اور توفیق دے اور انگوی بیان میں اور زور پیدا کریں بہت خوبصورت انداز میں بجر سنائے انہوں نے امام حسن عسکری کی شادت کی اسلام کی تو میرے بھائی میں دو باتیں صرف چھوٹی چھوٹی کروں گا کیوں کہ قبلہ صاحب سے موقع ملا ہے تو دو اور باتیں ان سے سنیں امام حسن عسکری علیہ اسلام کی مطلق تو صرف چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا اب اجازت دیں تو بسم اللہ کی جل میرے بھائی بات یہ آپ بات کر رہے تھے ناجیریہ میں جو خوش ہوا ہے ظلم ہوا ہے سب آپ دیکھ رہے تھے پھر آپ اس کا پتابل کر رہے ہیں حاج کا اور اس کا بھی کہ زیارات کے اربائین کا تو تین کروڑ کی بات بھی آپ کر رہے تھے بھائی 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 دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں حاج ہو رہا ہے وہاں آپ حاج کام ہو رہا اور سٹیٹس کو کو زیادہ دکھایا جا رہا ہے وہاں پہ حاج پہ سٹیٹس کو کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی زندگی میں یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حاج میکاروں میں بیٹھ کے آپ جا کے پترییں ماریں گے شیطان کو تنکرییں ماریں گے تو روز رائس میں بیٹھ کے اگر آپ تنکرییں ماریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سٹیٹس کو آ گیا ہے حاج نہیں ہو رہا وہاں سٹیٹس کو کو دکھایا جا رہا ہے جس کی دوسری ساتھ وجہ یہ آپ بتا دیں تھے کہ تین ہزار چار ہزار آدمی جب وہاں پہ شہید ہوا ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہوا اس کا کاز کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ شہزادے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بارہ ہزار سے زیادہ بارہ ہزار سے زیادہ کراس کر گئی چپان ہے بارہل یہ جو بھی ہے بارہل میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ حاج کے لیے آپ لوگ جو جاتے ہیں وہ حاج کے لیے چند لوگ مقلت جاتے ہیں باقی سارا جو کچھ آئے وہ سنیریو آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے آپ خانے کعبے کے سین میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کرسیں آ جائیں خانے کعبے کے سین میں تو پھر اندازہ لگا لیں کہ خانے کعبے کی حتیت کی نظر میں کیا ہے اس کے بعد میں یہ ارض کروں گا چھوٹی سی بات کروں گا کہ مجھے صرف آپ مولانا سے بھی آپ یہ سوال بھی سمجھ لیں چھوٹا سا مجھے مولانا صرف یہ بتائیں کہ آج جو چوتیس ملک کرتے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں مسلمان ملک اور جو کچھ بات اطاعت کی کر رہے ہیں ان میں کون سا ایسا ملک ہے جو دیشت گردوں کی پشت بنائی پہ نہیں کھڑا اور جو دیشت گردوں کی پشت بنائی نہیں کر رہا جس کے مثال آپ یوں دیکھ لیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ وہاں پہ آپ نے جہادی نکاح کے فتوے بھی ادا کیا اور جہادی نکاح کے فتوے بھی اجاز کیے اور وہاں پہ عورتوں کی حصتوں فتوے باپس بھی لیے اور انہوں علماء کو گرفتار بھی کیا لوگوں کی آنکھوں میں نمک ڈالنے کے لیے اور آنکھوں کے آنسوں روپنے کے لیے لوگوں کے یہ اپنے گناہ چھپانے کے لیے سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ فتوے باپس بھی لیے اس کا مطلب یہ ہے اب میں ایک چھوڑا سا واقعہ پیس کر کے ختم کروں گا اس بات پہ کہ مجھے بھائی میں تازمی بتا رہا تھا کہ ہم گیا ہوئے تو وہاں پہ سعودیہ پہ تو دیکھا تو ایک بہت بڑا امارتی ہیوی امارت جو ملٹی سٹوری تھی تو وہ بند پڑی خالی پڑی تھی اور بہر اس پہ لگے ہوئے تھے تو پہنچا بھائی یہ امارت اس مال کیوں نہیں کہا رہے ہیں یہ لوگوں نے کہا جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین چار مل دور ایک محل ہے جس میں شاہ کا محل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ازر آجم کو آئے گا تو اس کی نظر اس پہ پڑے گی تو اس وجہ سے وہ اس مال کو خالی رکھا ہے اس بینک کو امارت کو خالی رکھا ہوا ہے تو قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے آپ چار مل دور امارت خالی رکھتے ہیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور دوسروں کی عورتوں کو آپ نقاہ کے لیے بیج دیتے ہیں اور ان کی حصے لٹوانے کے لیے بیج دیتے ہیں کیا آپ کی عورتوں کی عزت زیادہ عزیز ہے اور دوسروں کی مسلمان عورتوں کی عزت تو آپ کو نہیں مقصود کہ آپ ہاں ہوا کر کے عورتوں کو آپ اور ان کے گلے کٹواتے ہیں اور ان کو نلام کرتے ہیں اپنی ماں و بہنوں کا مسلمانوں کی کو اور پھر اس کی پشنائے بھی تسنابلوں بھی کرتے ہیں تو کیا آپ کی عورتوں میں اور ہمارے مسلمان عورتوں کے میں کوئی فرق نہیں ہے کیا ان کی عزت ان کی عزت میں کوئی فرق ہے تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ افضل کہاں سے بن گیا اور کیسے آپ کی افضلیت آگئی جبکہ ہر مسلمان کو کوئی فضلت نہیں ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت نخبی بھائی بہت خوبصورت کہ عربی بڑ گیا اور عجمی ہم کی عورتوں میں نلام کیا جا رہا ہے اس پہ آپ مجھے ایک تھوڑی سی بات بتا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی تینکیو جی مہربانی شکریہ بہت شکریہ انہوں نے کہا کہ وہ جہاد و نگاہ کے لیے بھیجتے ہیں تو تھوڑا سا امس کے اندر ایک سوال اور ایٹ کر دوں کہ وہ بھیجتے ہیں تو زبردستی نہیں بھیجتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو خود ان کے کہنے پر ان مفتیوں کہنے پر اپنی ماں بہنوں کو بھیج دیتے ہیں وہ بھی تو مسئول ہیں وہ کی بھی مسئولیت ہے بہرحال اس کے اوپر کیا بات کی جائے یہ بس میں اتنا ضرور کہوں گا کہ رسول اور آل رسول مرکز تحارت ہیں جو جس زمانے میں اس زمانے سے لے کر ابو لحب سے لے کر ابو جہل سے آج تک جو ان کے مقابلے پر آیا ہے وہ مجسمہ نجاست ہے تو نجاست پسند افراد نجاست کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس میں اب زیاد ہم اس پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں بس یہی کہیں گے کہ نجاست ظاہر سی بات ہے نجاست کی طرف مائل ہوتی ہے تحارت تحارت کی طرف مائل ہوتی ہے تو ایسے کاموں کے طرف جو لوگ مائل ہو رہے ہیں جو ساری چیزیں آپ نے خود ہی سوال کے اندر ڈیٹیل میں بیان کر دیا سارا بس یہی ہے یہ اداوت اہل بیت علیہ السلام کا نتیجہ ہے جس کے بھی دل میں اداوت علی علیہ السلام اور جن کے دل ولایت علی علیہ السلام اور ولاد علی سے خالی ہیں وہ دنیا کے اندر یہ سزائیں ملنے ہیں ان کو وہ خود اپنے لئے گھٹے خوتے ہیں اور اس طرح کی دنیا کے سامنے تماشا بننے آخرت میں تو انشاءاللہ ان کو بننا ہے تماشا دنیا میں خود اپنا تماشا بننے یہ اللہ کی طرف سن کے اوپر سزائے میں سمجھتا ہوں ولایت علیہ السلام کو چھوڑ لگے نتیجہ ہے کیونکہ اہل محمد کے دشمن کو خدا نے احمق احمق قرار دیا دشمن احمق ہے بلکل کہ وہ اپنے لئے بھی گھڈا کھوتا ہے اور جو اس کے ماننے والے ان کے لئے بھی تو اسی دن یعنی قیامت کے دن یعنی پیر مریدوں پر اور مرید تینوں پر جو ہے وعلانت کریں گے اسی لئے کہ سب جمع ہوگے ان کو پتہ چل جائے گا کیا ہوا مہرحال دوبارہ اپنے ٹوفی کی طرف آئیں گے بات ہو رہی تھی خلفہ عباسی کی کہ انہوں نے امام علیہ السلام پر اتنے ظلم و ستم اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو سارے آئمہ کا زمانہ جو ہے بنی عمیہ اور بنی عباس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے ظلم ڈھائے ہیں مگر امام حسن اسکریر اسلام کو خاص جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ایسا کیا وجہ تھی وہ کیا وجوہات کیا تھی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عالمیہ ہے یہ اصل میں سلسلہ چلا تھا انہی کے آبا اعجداد متوقع کے زمانے سے کیونکہ ان کے سامنے ابتدا میں آپ نے اشارت دیا تو اس کا رسول کی وہ حدیث سن چکے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعدی اتنے اشر خلیفہ کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے تو متوقع کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ چونکہ امام حسن اسلام کی ولادت ہو چکی تھی مجبوری تھی ان کی امام علی نقی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں امام حسن اسلام پیدا ہو چکے تھے اس کی پہلا کوشش یہی تھی کہ اب امام حسن اسلام کے ولادت نہ ہونے پائے چکے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایک کالرڈ کو شامل کرتے ہیں آپ کی جازت سے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم السلام آپ سٹوڈیو میں ملا گیجئے گا مولانا سے بات کرنی ہے جی جی آپ لائیو میں میری بہن فرمائیے کہاں سے کون ہو کہاں سے جی لندن سے بول رہی ہوں میسیس آغا نقوی جی میسیس آغا نقوی آپ کو تعزید پیش کرتے ہیں فرمائیے قبل آپ کی بات سنگھ رہا ہے جی آپ ٹی وی کی آواز جو ہے پلیز بہن بند کر لیجئے ہم سے فون پر بات کیجئے آج جی فرمائیے اسلام علیکم مولانا صاحب کیتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ جی جی علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ میں یہاں پہ آئی بھی تھی تو میں نے بھی لائیو آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو میں نے میں آپ سے بات کروں پاکستان سے آئی بھی تھی انشاءاللہ آپ نے پروگرام کے بعد ہمارے نمبر یہاں فون کر کے ڈائریکٹ لے لیجئے گا انشاءاللہ حاضر خدمت ہے ہمارے نمبر دے دیں گے جزا کر اللہ جزا کر اللہ شکریہ تو قبلہ واپس جائیں گے جہاں سے بات چھوڑی تھی یہ حدیث سن چکے تھے متوقع کی پہلے تمانے یہ رہی چونکہ امام اسلام پیدا ہو چکے تھے اب آگے یہ سلسلہ نہ بڑھ لے پھر مستعین باللہ مرتض باللہ ان کی بھی یہ خواہش تھی لیکن ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں یہاں پر ناظرین کے سامنے ان بنی عباسی خلیفہوں کی حالت بلکل فیرون کی طرح تھی غورتے سنیں بلکل فیرون کی طرح ان کی مثال ہے فیرون خدا کے مددے میں قابل آگیا جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا کہ جناب موسیٰ کی ولادت نہ ہونے پہے بلکل اسی سیرت پر چلتے ہوئے فیرون کی ان کی تمانہ یہ رہی امام حجت عجلت اللہ فرد و شریف کی ولادت نہ ہونے پہے لیکن یہ اس کا نظام ہے اور رسول اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول کے جیسا ہم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا جو جملے رسول کی زبان سے نکل چکے ہیں ان کو تو ہونا ہی ہونا ہے دنیا میں کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے اگر رسول آزم نے فرما دیا بادی اثنی اشار خلیفہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے میں کہتا ہوں قیامت آنے سے پہلے ایک لمحہ بھی باقی ہوتا تو بارہ خلیفہ ہوتے باہر میں کی ولادت ہوتی رسول نے کہہ دیا بارہ ہونے پھر یہی ہوا کہ پتپن ہزری میں امام کی ولادت ہو جاتی ہے ان کو معلوم تک نہیں ہوا اور خدا نے اپنے حادی برحق کی ولادت بھی کی اور اس کے بعد محفوظ بھی رکھا دوسمنوں کے شرط سے اس کا سب سے بڑا علمیہ یہی تھا اس کے پیچھے امام اسکر اسلام کو عزید دی گئی کہ ان کے یہاں پر اس کی ولادت ہونے والی ہے جو ہماری حکومتوں کا قلعہ کمہ کرے گا جو ہماری نسل ہوں گی آئندہ نجاست پھیلائیں گی ان کا قلعہ کمہ کرے گا ابھی قجیب بات دیکھیں کہ اس چیز کو مانتے بھی ہیں اگر نہ مانے اور بالکل جیسے بعض تکفیری ایسے ہیں جو بالکل گمرا ہیں جو کہ اتنے جاہل ہیں کہ وہ یقین بھی نہیں رکھتے مگر بعض ان کے جو مفکرین ہیں جو کہ ان کی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو برین واش کرتے ہیں وہ منافقین جانتے ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ہاں ان کے ذریعہ میں تباہ ورباد ہو رہا ہے اگر نہیں ہو تو پھر پلاننگ نہ کریں یعنی ان کا پلاننگ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ زبان لسان صادق ہے کہ جو کہہ رہی ہے یہ ہوگا میں آپ کی خدمت مرض کروں یہ آپ نے صحیح فرمایا ہر چیز ہی جانتے اور میں تو بہرحال جملہ سخت ہے میں کہتا ہوں یہ ہم سے زیادہ بہتر بات چیزوں کو جانتے ہیں یہ آپ بتائیے یہ رسول آزم کو انہوں نے غدیر کے اندر علی علیہ السلام کو خلیفہ بنت ہوئے دیکھا ان کی ساری کتابوں کے اندر ایک نہیں دو سو حوالے ہم دے دیں گے حدیث غدیر کے لیے واقعہ ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا سم مانتے ہیں واقعہ ہوا تھا لیکن نہیں مانتے عملی طور پر نہیں مانتے جب میں عملی علیہ السلام کی بات آتی ہے واقعہ کو ہاں جی ہے تاریخ احمدہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پری پلاننگ یعنی سمجھا ہوا ہے انہوں نے سب کچھ حقائق کیا ہے لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ جن کے دل ٹیڑے ہیں جہاں پر نجاست ہے کسافت ہے وہ تحرد کی طرف کیسے آ جائیں اچھا جن کے ہاں پر جن کا ظرف ہوتا ہے پاک و تاہیر پھر خدا انہیں ہدایت دیتا ہے وہ ادھار پر کوچھ کر جاتے ہیں یعنی ایک چیز دیکھیں اس میں دو چیزیں ہو گئیں ایک یہ کہ خبر پر اوپر یقین ہے مگر چونکہ اس کو دلی طور سے تسلیم اس لیے نہیں کر رہے ہیں متی اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ نجاست وجود جو ہے وہ نجس ہے ورنہ اس کو انسان اس کی اپلیکیشن ہو جائے نا کلمہ پڑھ لے نا پھر وہ اس پر اپنی زندگی کو استعمال کر لے اپنے زندگی کا جو عائن ہے اس کو میں یہاں پہ آپ سے تھوڑا تا اختلاف کروں گا وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے ان کا دل قبول کرتا ہے تب ہی یہ پلاننگ کر رہے ہیں عراق میں کیوں مار رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ خبر پر یقین ہے ہاں خبر پر یقین ہے موتی نہیں ہو رہے نا موتی اس لیے اس کی وجہ وہی ہے وہاں پہ جو مسئلہ ہے تحارت اور نجاست کا قلبی طور پر اچھا نجاست تحارت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لباس پر نجاست لگی ہو فکر میں نجاست ہوتی ہے انسان کی قلب میں نجاست ہوتی ہے باطنی نجاست ہوتی ہے تو یہ سب آپ دیکھیں وہی قبھی چہرے یہ اسی لیے ہیں ان کے آپ دیکھیں ساری دنیا کے اندر کیا تماشا بنا ہوا ہے یہ کیا اہلِ آلِ رسول کے اوپر ظلم کریں گے یہ کیا آلِ رسول کے ماننے والوں پر ظلم کریں گے دنیا میں آج یہ خود تماشا بننے ہوئے اور یہ خوب جانتے ہیں کہ ہمارا تماشا بنا ہوا ہے اب زیادہ اس پر تفسر کرنے کی میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں ورنہ دنیا کے اندر یہ گزر جائیں آپ یقین کیجئے اس وقت اگر آپ جانے کے بعد لنڈن میں کے مارکیٹرے اندر کوئی اس طرح سے کھڑا ہو جائیں کوئی اچھانے کھانے کے بعد لوگ دھوڑ کے بھاگ جائیں ایسے ایسے ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ایسے وجود چہرے سامنے آتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں دھوڑنا شروع کرتے ہیں دنیا میں خود تماشا بننے ہوئے اور صرف اس بنیاد پر کہ اہلِ بیت کی عداوات ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے اور اہلِ بیت کے چاہنے والوں کی عداوات جس کا نتیجہ دنیا میں کوئی کہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے تو سیریا کے اندر سب کے سامنے عراق کے سامنے پاکستان میں سامنے یعنی شکلہ مجرم کرتی ہے خدا نے جی 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 مجرم ہے شکل اس سے وہ لوگ جو نہ نبی کو مانتے ہیں نہ اماموں کو مانتے ہیں وہ ان سے ڈرکے ان کو چہرے دیکھ کر بھاگنے لگتے ہیں میں نے کہا نا اگر کہیں جیسے اب یہاں پر مانچنسٹر میں مارکیٹمہ کھڑو ہو جائیں ان کی جو کیفیت ہوئی ہوگی میں بیان نہیں کرنا چاہتا لوگ ڈرکے بھاگ جاتے ہیں کہ بچہ ہمیں بم پھوڑ دے گا ہو جائے گا تو دنیا میں ان کا خود تماشا بن گا ہے اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ جب تک اہل بیت علیہ السلام رسول اور آل رسول کے قریب نہیں آئیں گے تب تک دنیا میں ان کا تماشا بنتا رہے گا ایسے ہی بنتا رہے گا جس دن رسولہ رسول کو دل سے قبول کر لیں گے دنیا میں بھی ان کا وقار پیدا ہو جائے گا بہت خوبصورت اس کے اوپر آپ نے تفسرہ پیش کیا اور بالکل اس زمانے کے اندر بھی اگر ہم اباسیوں کی بات کر رہے ہیں یا ان کی کر رہے ہیں تو بہنیں ہی مطلب کوئی فرق نہیں ہے صرف نام بدل گئے ہیں ایک کریکٹر جو ہوتے ہیں سامنے سے وہ بدل گئے ہیں مگر جو چیز لائن چلی آ رہی ہے جو فکر چلی آ رہی ہے وہ اب روش چینج نہیں ہوئی اب چونکہ آپ کا تعلق آپ خود مقیم ہیں نجیف اشرف میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی عراق طور سے سٹیبل ہونے کو آتا ہے حالات بہتر ہوتے ہیں معاشی لوگوں کے کیونکہ عداوت یہ ہے کہ مہا کے ماننے والے زیادہ تر عمیر المہمین السلام کے چاہنے والے ہیں تو پھر ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس سے میں خود حرم عمیر المہمین السلام میں موجود تھا میں نے خود دو جنازوں کو گندہ دیا شہدہ کے جوان بچوں کی جو ہے دو نوجوانوں کی جنازے آئے مہا پر ہیں مستقل لڑائی ہو رہی ہے سلام ہے ان لوگوں پر جو کہ موسیل کے بارڈر پر ان کو روکھیں ہوئے ہیں اور اپنی جانے دے رہے ہیں تاکہ لوگ ظاہرین آرام کے ساتھ حرم عمیر المہمین السلام کی زیارت کر لیں حرم اتبات موجود ہیں ان کی رونق بحال رہے ایک بڑا آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر اس منظر کے پیچھے بھی پس منظر ہے آپ نے عراق کی بات کی کہ عراق میں جس وقت تھوڑے سا حالات مناسب ہوتے ہیں یہ اپنے فتنہ پروری کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا لمحی ہے وہی جو بنی عباسیوں کا تھا بنی عباسیوں کی تمنہ یہ تھی کہ ورادت نہ ہونے پائے امام کی یہ کتابوں میں احادیث میں یہ اتھینٹک ان کے علماء نے لکھا یہ پڑ چکے ہیں یہ سمت چکے ہیں کہ جو آخر امام ظہور فرمائیں گے اور دنیا میں حکومت قائم ہوگی امام کا جو کیپٹل ہوگا کہاں ہوگا کوفہ یہ جان چکے ہیں اس بات کو اس سے بہت گہرا ربط ہے ہمارے قتل ہونے سے عراق کی بربادی کے اندر جو عراق کے اوپر یہ حملہ ہوا رہے ہیں اس کا بہت ہی گہرا پیچھے بڑی پیلاننگ یہ چیز ہے اس کو مد نظر رکھا جائے ان کو معلوم ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے تو اپنا کیپٹل کوفے کو بنائیں گے تو اسی لئے یہ چاہتے ہیں ہمیشہ نظر فرمائیں کو سن دوہزار نو میں ایک چینل ہے عربی میں وسال اس پہ بہت زیادہ واہیات باتیں یہاں تک کہ یہ کہ وہ انسان ایک انسان ہے میرے والدین سے محبت کرتا ہو اور مجھ سے عدابت رکھتا ہو مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول کو مانتا ہو یہ کہا سن دوہزار نو کے اندر میں نظر فرمائی وسال چیوی پہ سعودی عرب سے ایک مفتی صاحب نے میں نے خود سنا کہ چند سالوں میں ہم بتائیں گے علی علی کرتے ہیں یہ لوگ ہم قبر سے نکال کے علیہ وآلہ علی کو دکھائیں گے علی کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ابھی آپ دیکھیں دوہزار چودہ کے اندر تیرہ میں دائش کا وجود ان کا اور پری پلانے سیریا کے اندر انہوں نے کر کے بھی دکھایا وہی یعنی میں آپ سے یہ بتانے زیادہ دوہزار نو میں سعودی ساعلان کیا جا رہا ہے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ علی علی کرتے ہیں آپ علی زندہ ہیں یا علی مدد کہتے ہیں ہم مانگتے ہیں ان سے توصل کرتے ہیں ان کی قبروں پر جا کے نمازیں پڑھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے ہیں ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں ہم بتائیں گے علی کیا ہے قبر سے نکال کے اس کا ملکہ ان کا ان کا جو حدف ہے جو پلاننگ ہے اتنی نجاست پسند ہوگی کسافت پسند ہوگی وہ یہ کہ نجف اشرف تک جو انہوں نے حجر بن عجید یہاں کیا سیریا میں وہ پورا پری پلانی چاہتے تھے عراق تک اور جو دائش کا ایجنٹ ہے اس کے انداز ان کی شرطیں تھی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جتنے بھی قبے ہیں وہ اولیاء کے آئیمہ کے سب کو زمین بوس کیا جائے گا دائش کے حکومت اور جہاں جہاں تک اور جہاں جہاں تک وہ ہیں کر بھی رہے ابھی غالباً سیریا کے اندر امام موسیقی میں نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تردید آگئے کیونکہ وہ ایک مفتی جو ہے انہیان ان کی خبر کھو دی تھی اچھا چونکہ وہ جناب مریم بنت قاسم ہیں وہ جو امام کی پوتی ہیں اور وہ ہیں مریم بنت عمران انہوں نے تجبیہ دینے کی کوشش کی اس کو بہرحال مگر انہوں نے جیسے آپ نے کہا آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا میں نے خود دیکھا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ ہوا کسی نجس سعودی کا اس نے بھی لکھا تھا جس زمانے میں تھا کہ چھ گھنٹے میں بغداد آرہے ہیں سات گھنٹے میں آرہے ہیں پاس گھنٹے رہ گئے آرہے ہیں تو اس نے لکھا تھا کہ پہلا کام جو ہم سر انجام دیں گے وہ نجف اشرف میں مولا علیہ السلام کی میں پھر کہوں گا تب کر سکتے ہیں جب دنیا میں کوئی شیعہ موجود نہ ہو ورنہ وہ پھر سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ کو بیان سنے کہ اگر ایک قدم نجس قدم کے ایک اینٹ کو بھی نقصان پہنچا دیا جو آرہے ہیں مل المومنین میں یا کھرولا میں آنے کے بعد تو پھر وہ بھی یہ ذہن میں رکھے ہیں کہ ہماری اگر وہ زہر کی نماز فضل کی نماز پر ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں زہر کی نماز ہم جنت الوکم پڑھیں گے یہ تب کر سکتے ہیں جب دنیا میں زمین کے اوپر کسی شیعہ کا وجود ہی نہ ہو تب تو یہ ممکن ہے ورنہ کسی بھی ملک سے تعلق ہو کسی زمین سے تعلق ہو ہمارا ہندوستان پاکستان ایران ایراخ سیریا بریطانیہ امریکہ جہاں بھی شیعت کا وجود ہے جب تک روح زمین پر ایک شیعہ کا وجود ہے تب تک یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ یہ چیز کو سمجھ لیں ہاں تب ہو سکتا ہے جب ہم نہ ہو ورنہ ہماری لاشوں سے گزر کے جانا پڑ گا ان کو اور تب تو وہ کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ خدا نے جس دین کو رکھنے کا وعدہ کیا ہے وہ کس طریقے سے ختم کرتے گا جس چراغ کو خدا نے روشن کیا ہے واللہ کیسے بجھائے چاہتے ہیں ہے قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ کافرین پھوکوں سے چاہتے ہیں اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن جس کو خدا نے روشن کیا کیسے بجھا رہیں گے یہ خدا نے احمد قرار دیا یہ عشق حسین کی روشنی اس لیے کہ ایک امام حسین علیہ السلام کو جو عشق ہے خدا بند عالم کے ساتھ اللہ اللہ اور جو میں کہتا ہوں ایک عجیب منزل ہے اللہ تو خدا بند عالم نے یہ شرف دیا امام صلی اللہ علیہ السلام کو ابھی میں کہتا ہوں تیس میلین جا رہے ہیں یہاں پہ تین سو میلین جمع ہونے تین سو میلین جمع ہونے اور پھر مرکز بننا اس کو امام کو ظہور فرمانا ہے اس کے بعد کوفے میں امام کو بیٹھنے آ کر کے پھر میں کہتا ہوں پوری دنیا سے ہمیں ایک ایک جا کے امام کے ہاتھ پہ جائیں گے ہاتھ چومنے کے لیے اور آج بھی ان کا اور دوسرا ایک چیز حوزی علیہ نجف اشرف سے اور جوائر ایمری المومنین سے اور حوزی سے تو میں یہ بات دور کروں گا دوسری طاقت ہمارے پاس آئمہ تو ہمارے بظاہر دنیا میں نہیں ہے وہ جو اس مشن کو جس کو چراک و روشن کہتا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے راہے ہیں ان کے مشن کو اسے آج کون لے کے چلنا ہے وہ ہیں علماء صالحین وہ ہیں فقہ وہ ہیں مراجع عراق کے اندر ایک تو میں نے کہا امام حجت آج اللہ تعالیٰ فرزہ و شریف کو چونکہ ظہور فرم حکومت قائم کرنی کیپٹل بنا نہیں ہے دوسری یہ چاہتے ہیں حوزے کی تباہی مرکزیت کو تونڑنا ہماری اس لئے کہ وہاں پر کیونکہ ان کو بھی اپنی اوقات معلوم ہیں ان کو بھی اور جو ان کو چلانے والے انہیں بھی معلوم ہیں کہ ہم پری پیلانی بلینڈ ڈالر خرچ کرتے ہیں لیکن ایک وہ مجتہید کوئی جو صوفے میں نہیں بیٹھا ہوتا ہماری آپ کی طرح جو نیچے بوریے با بیٹھا ہوا ہے نجافر شب میں قائلین کے اوپر جس کا گھر کرائے کا اپنا گھر بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو ہم یہاں پر سلسلہ منکتہ کریں گے کیونکہ میں بریک پر جانا ہے بریک پر جانے کے بعد ہم بہت ہی دوبارہ اس کفتگو کی طرف جلیں گے جو کہ بہت ہی بہت اسم نصیحت ہے اور بہت زیادہ آپ میں معلومات حاصل ہو رہی ہیں نہ صرف جائیں گے شروع سے بے کی طرف بے کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے دوبارہ بنتے ہیں